نقمد و نسلی علیہ رسولی الكریم شیخ الرب والاجم عارق باللہ محیوس سننہ عزت مولانا شاہد عمد اختر صاحب رحمت اللہ علیہ کتاب خزائن شریعت و طریقت سے پڑھ کر سنائے جا رہا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل والا بنا دے فرمایا کہ تجربے کی بنا پر کہتا ہوں کہ صرف دو عمل کرلوں صرف دو عمل کرلوں ایک آنکھ بچاؤ دوسرے دل کو بچاؤ آنکھ بچاؤ گے تو دل خود ہی بچ جائے گا بس ذرا دیر کے لئے نگاہ نیچی کرلوں وہ آپ سے تھوڑی کہے گی کہ مجھ کو دیکھو وہ تھوڑی کہے گی مجھے دیکھو پاگل تھوڑی تصویر تو نہیں کسی کرلیں موبائل نیچے رکھ لیں عزت اللہ اوپر موبائل ہوتی ہے میں گھرا جاتا ہوں اس لئے وہ آپ سے تھوڑی کہے گی کہ مجھ کو دیکھو وہ گھاس نہیں جالے گی ایک منٹ لگے گا جب سامنے سے گزر گئی تو نظر اٹھا لو اور دل میں گندے خیالات مت لاؤ اگر ان دو عمل کی وجہ سے ولی اللہ نہ ہو جاؤ تو کہنا کے اختر کیا کہہ رہا تھا صرف یہی دو عمل مشکل ہیں باقی سب عمال آسان ہیں بس جو مشکل عمل کر لے گا اس کو آسان عمل کرنا کیا مشکل ہے جو بینس اٹھا لے گا کیا وہ مرگی نہیں اٹھا لے گا رات کو بھی عرض کیا تھا عزد بران نے فرمایا کہ جب کوئی پرچہ دیتا ہے تو پہلے مشکل سوال حل کرتا ہے آسان تو ایسے ہو جائیں گے کوئی مشکلہ ہی نہیں ہے یہ دو پرچے مشکل ہیں جب یہ ہم کر لیں گے تو باقی غیبت سے بچنا اور جھوٹ اور یہ چیزیں گانوں سے بچنا ان سے بچنا آسان اور مزیدار ہو جائے گا جو بینس اٹھا لے گا کیا وہ مرگی نہیں اٹھا لے گا یہی دو عمل ہیں جس نے کلیج موں کو آتے ہیں اور سنت صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمع ادا ہوتی ہے اور درجہ بلند ہوتا ہے میرے پرانے پرانے دوستوں نے کل جب یہ مضمون پڑھا تھا تو پرانے پرانے دوستوں نے کہا کہ پہلی دعا سنا یہ مضمون کبھی خیال ہی نہیں رہا کبھی بیان کیا بھی تو یہاں بیان نہیں ہوا مجھے یاد ہے وہاں مسجد شرف میں بھی یہ بیان نہیں ہوا جب موقع ہوتا ہے تو اللہ تعالی بیان کراتے ہیں حضرت والا کی کتاب سے جب پڑھتا ہوں میں آپ کو بتانی سکتا ہوں مجھے خود کتنا فائدہ ہوتا ہے ان حلفاظ کی چاشنی علق ہے جو حضرت والا زبان مبارس سے نکلے جملے ہیں فرمایا کہ یہی دو عمل ہیں جس نے کلیج موں کو آتے ہیں اور سنت صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمع ادا ہوتی ہے اور درجہ بلند ہوتا ہے اور درجہ اس لئے بلند ہوتا ہے کہ اس عمل سے سنت صحابہ ادا ہوتی ہے سنت صحابہ کیسے ادا ہوگی اللہ تعالی فرماتے ہیں وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرِ ہم نے صحابہ کو اتنا آزمایا کہ ان کے کلیج موں کو آگئے اتنا ہم نے آزمایا کہ ان کے کلیج موں کو آگئے وَزُلزِلُو زِلزَالًا شَدِیدًا اور ان کو ہلا دیا ہے ان کے دل پر ہم نے زلزلہ پیدا کر دیا ایسی آزمایش میں ان کو ڈالا تو نظر بچانا اور دل بچانا یہ دو فیل ہیں جن سے کلیج موں کو آ جاتا ہے اور آہ نکل جاتی ہے اور آہ نکل جاتی ہے سو قصد نظر کی فاضد کرنے سے یہ نہیں ہے کہ کبھی کی کبھی نہیں کی تو پھر ایسا نہیں ہوتا عاشق مزاجوں سے پوچھو جن کو حسن پرستی کا مرض ہے کہ بتاؤ نظر کی فاضد میں تکلیف ہوتی ہے کہ نہیں صحابہ رضی اللہ علیہ مجمعین یہ کلیج بھی موں کو آئے تھے اور اس زمانے میں طلب و نظر کی پاسبانی میں کلیج موں کو آتے ہیں ہر وقت دل پر تھوڑے چلتے ہیں ہر وقت دیکھو دیکھو دیکھنے سے کیا ہوتا ہے اور نہ دیکھنے سے کیا دل کی حالت ہوتی ہے پورا دل حقیقت میں ہل جاتا ہے کہ یہ حسن وہ حسن وہ فلم یہ فلم اسی کے اندر آبنی دل کی حالت ہو جاتی ہے کہ میں بھی موبائل میں بھروا لوں میں بھی زم لے لوں ایک الگ جس میں الگ دوستوں سے دوستیاں ہو کدھر دیکھ رہے بھائی کمان ہے یہ اس کا مادہ تو ہے نا یہ برا نہیں ہے اس کو پیٹرول سمجھ لیں آپ پیٹرول جب برا ہے جب پیٹرول ڈلوا کر گناہ کے اڈے پر جائے کسی کو لے کر گناہ کرے نہ مہرم کو لے کر گمائے گانے کے اڈے پر جا رہا ہے گندے ناچ وہاں جا رہا ہے تو یہ پیٹرول برا ہے گاڑی وہی ہے پیٹرول وہی ہے اس نے ڈرائیونگ بدل دی مدینہ شریف کی طرف کر لی آپ حیصلہ کر لو پیٹرول برا کہاں ہیں بعض لوگ ڈرتے ہیں کہ ہمارے اندر عشق کا مادہ بہت زیادہ ہیں پیارے شیخ فرماتے تھے اگر تم ڈرائیونگ بدل دو تو اولیاء صدیقین جا آخری سرعت تک پہنچ جائے گا یہ پیٹرول کا مادہ عشق کا یہ برا نہیں ہے اس کا استعمال برا ہے عشق کا مادہ تو اچھا ہے اب اس کو یہ لڑکے اور لڑکیوں کی طرف لے گیا گندے مقامات یہ سہر کے طرف لے گیا اور یہ عشق کا مادہ اس کو مولا سے ملائے گا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سنتوں پر عمل کرائے گا جتنا زیادہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہوگی اتنا زیادہ سنتوں پر عمل کرے گا عشق مزاجوں سے پوچھو جن کیوں حسن پرستی کا مرض ہے بتاؤ نظر کی افاظت میں تکلیف ہوتی ہے کہ نہیں صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمین یہ کلیجی بھی موں کو آئے تھے اور اس زمانے میں قلب و نظر کی پاسبانی میں کلیجی موں کو آتے ہیں اور اس امت کو صحابہ کا عمل نصیب ہو جاتا ہے تو اس دور میں صحابہ کے عمل سے مشافہ اور قریب تر یہی دو عمل ہیں جن سے دل پر زلزلہ آ جاتا ہے اور کلیجہ اپڑ کر موں کو آ جاتا ہے اور چونکہ صحابہ کا عمل سن سے اونچا ہے تو ان کے عمل کا متبع ان کی سنت ادا کرنے والا اونچے درجے کا ولی نہیں ہوگا اونچے درجے کا ولی اللہ نہیں ہوگا دل کی کیا حالت گھر کی خواتین آئی بھی ہیں خاندان کی گھر میں اور اسے پتا ہے اب دل چاہتا ہے کسی بہانے سے کمرے میں گز جاؤ نہیں گزتا فلم کا دل چاہتا ہے پورا دن پورا دن کا مجاہدہ ہے بھئی گندے خیالات پکانے میں دیر کتنی لگتی ہے زنا کے خیالات پکانے میں دیر کتنی لگتی ہے اور کیا یہاں لکھا ہوا آتا ہے حضرت فرماتے ہیں کہ اللہ کا شکر ہے کہ یہاں اللہ نے سکرین نہیں پیدا کی پیشانی پر ورنہ اس سکرین پر ہمارے دل کے خیالات آتے ہیں ہر وقت مار کھاتے رہتے ہیں ہر وقت صبح آشام رات خاندان میں بھی نہیں جا سکتے خاندان والے پڑھ کر کہیں گے ارے نالیک آپ نے گھر میں بیٹھا ہوا ہے اور ہماری بہو بیٹیوں کے بارے میں تجھے یہ خیالات آ رہے ہیں مسجد میں بھی دل میں اندر گندے خیالات لانے میں کتنی دیر لگتی ہے پرانے گناہ یاد کرنے میں کتنی دیر لگتی ہے دل کی آلت کیسی ہو جاتی ہے جب آدمی ان خیالات سے بچنے کی فگر کرتا ہے کیونکہ گناہ کرنا شرافت بندگی کے بھی خلاف ہے اور شرافت انسانیت کے بھی خلاف ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد ہوا نسلی علی رسولی کریم شیخ الارب والاجم عارف باللہ حضرت مولانا شاہ کیم محمد اختر صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تجربے کی بنا پر کہتا ہوں کہ صرف دو عمل کر لو ایک آنکھ بچاؤ دوسرے دل کو بچاؤ آنکھ بچاؤ گے تو دل خود ہی بچ جائے گا بس ذرا دل کے لئے نگاہ نیچی کر لو وہ حسین آپ سے تھوڑی کہے گی کہ مجھ کو دیکھو وہ گاس نہیں ڈالے گی ایک منٹ لگے گا جب سامنے سے گزر گئی تو نظر اٹھا لو اور دل میں گندے زنا کے خیالات لڑکے سے بد فیلی کے خیالات مت لاؤں اگر ان دو عمل کی وجہ سے ولی اللہ نہ ہو جاؤں تو کہنا کے اختر کیا کہہ رہا تھا صرف یہی دو عمل مشکل ہیں باقی سب عامال آسان ہیں پس جو مشکل عمل کر لے گا اس کو آسان عمل کرنا کیا مشکل ہے جو بینس اٹھا لے گا کیا وہ مرگی نہیں اٹھائے گا یہی دو عمل ہیں جس میں کلیج موں کو آتے ہیں اور سنتِ صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین ادا ہوتی ہے اور درجہ بلند ہوتا ہے اور درجہ اس لئے بلند ہوتا ہے کہ اس عمل سے سنتِ صحابہ ادا ہوتی ہے سنتِ صحابہ کیسے ادا ہوتی ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرِ ہم نے صحابہ کو اتنا آزمایا کہ ان کے کلیج موں کو آگئے ہیں وَزُلزِلُوا زِلزالًا شدیدًا اور ان کو ہلا دیا ان کے دل پر ان نے زلزلہ پیدا کر دیا ایسی آزمائشمنٹ کو ڈالا تو نظر بچانا دل بچانا یہ دو فیل ہیں جن سے کلیج موں کو آ جاتا ہے اور آہا نکلتی ہے تربیتِ عاشقانِ خدا میں خط لیں کسی ڈاکٹر صاحب کے خط ہیں جس میں انہوں نے لکھا کہ میں ڈاکٹروں کو ہساتا ہوں لیکن میرا دھیان لڑکیوں کی طرف ہوتا ہے ڈاکٹرنیوں کی طرف کہ وہ ہس رہی ہیں یا نہیں ہس رہی ہیں اور کئی بار آپ نے مجھے سمجھایا لیکن مجھ سے یہ گناہ نہیں شوکتا میری توجہ پوری اس طرف ہوتی ہے نظر کی حفاظت ہے توجہ وہاں ہوتی ہے تو پیارے شیخ نے فرمایا کہ آپ اپنے نفس کو یہ سمجھاؤ کہ میرے شیخ نے مجھے ڈگری لینے کی اجازت دی ہے تقویٰ کے ساتھ اب اگر میں نے ایسی شرارت کی تو شیخ واپس لینے گے اور کہیں گے جاؤ کوئی پڑھنے کی ضرورت نہیں کل رات نے بھی عرض کیا تھا تقریبے پانچ سے دن سے حضرت کے نئے نئے مضامین اللہ پڑھنے کی توفیق عطا فرما رہے ہیں رات کو تو پرانا تھا لیکن کتاب ابھی چھپی ہے اس پر حضرت نے والا نے اور حضرت والا کی اللہ نے ایک باتیں یاد دلائیں تو پیارے شیخ نے ان کو یہ نصیت فرمائی شیخ العرب والاجم و عارف باللہ حضرت مولانا شاکی محمد عبتر صاحب رحمت اللہ علیہ جن کا میں غلام جن کے قدموں کی خاط فرمایا کہ اب دو نصیتیں اور کرتا ہوں نمبر ایک آنکھ بچاؤ نمبر دو دل بچاؤ آنکھ بچانا بورڈر کی حفاظت اور سہرت کی حفاظت ہے اور دل بچانا دار الخلافہ اور کیپیٹل کی حفاظت ہے اگر نظر کی حفاظت نہ کی تو اس کی مثال یہ ہے جیسے پاکستان میں واہگا کی طرف سے دشمن آ جائے اور دل میں گندے خیالات پکا لیے دل میں حرام مزے لے لیے تو گویا دشمن نے براہ راست کیپیٹل پر حملہ کر دیا لہذا نظر کی حفاظت اور دل کی حفاظت دونوں بہت ضروری ہیں اور دونوں کے حفاظت کا قرآن پاک میں ذکر ہے دونوں کی حفاظت کا قرآن پاک میں ذکر ہے اگر یہ نہیں ہے تو وہ سالک جو اللہ والا بننا چاہتا ہے تحجد گذاری کے باوجود زیرو ہے زیرو صفر ہے ناکام ہے جس ملک کے بارڈر یا کیپیٹل پر دشمن کا قبضہ ہو اس ملک کا وجود کہاں تو جس کے قلب اور نظر پر نفس اور شیطان کا قبضہ ہو وہ سالک اللہ کا طالب کہلانے کا مستحق نہیں لہٰذا ان دو چیزوں کی حفاظت بہت ضروری ہے ان دو چیزوں کی حفاظت سے دل کو تکلیف ہوتی ہے اور دل جسم کا بادشاہ ہے تو بادشاہ جب مزدوری کرے گا تو بادشاہوں کو بادشاہ کی بھیگ دینے والا اس کیپیٹل کو بادشاہ کو انام میں اپنی ذات دیں گے اور جب دل اللہ کا دل میں آگئے پھر آنکھا صوبہ صحیح کام کرے گا زبان کا صوبہ کان کا ہاتھ کا پیر کا ورنہ بہنوں سے مزا کر رہا ہوگا گندی خاندان کی نامحرم کو گلے لگا رہا ہوگا یتیم بچیوں کے سر پر ہاتھ پھیر رہا ہوگا نامحرم گناہ پر گناہ کر رہا ہوگا اور دل گنہ کپڑے گنڈے جسم گنڈا آنکھیں زانی کان زانی زبان زانی دماغ میں گندے خیالات بھرے ہوئے اللہ کا عاشق کیسے ہو سکتا ہے بھائی بھائی ہمارے پر یقین کرو مسجد میں بیٹھے ہیں بوڑے بوڑے تک آ کر بتاتے ہیں کہ ہم اس دنہ میں مبتلہ ہیں اور کچھ کر نہیں سکتے لیکن حرام مزا تو لے سکتے ہیں اس لیے آخری سانس تک اللہ والا بننے کی فکر کرنا ہے آخری سانس تک خود بھی اور گھر بھی گھر والوں کے لیے کاروبار نوکری منع نہیں لیکن ان کے دنیا کی آسائش کے لیے اللہ کو بھلا دینا اور یہی اولاد اور بیوی بچے قیامت کے دن ماف کریں گے سوچ لو ماف کریں گے تو بتا دو وہ کہیں گے اللہ ہمارے لیے مال پاڑی تو لیا اب میں جیوری بنا کر دی پیور گولڈ کی ڈائیمنڈ بھی اس میں ایک لگایا تھا لیکن اللہ ہمیں ایمان تو نہیں سکھا ہے اب میں گناہ چھوڑنے کی کبھی نصیت نہیں کی کبھی بار بار دپٹا ہولنے کا نہیں کہا کبھی نماز کے لیے ہمیں نہیں کہا کیونکہ ہم خود ہی نماز نہیں پڑھتے تو ان کو کہاں سے نماز کا کہیں گے اثر ہی نہیں ہوگا جب خود اببہ یا بڑے بھائی گناہ قبیلہ میں مختلع ہوں گے کس مو سے بہن اور بیٹی اور بیوی کو کہیں گے کہ آپ جو ہے وہ یہ کپڑے نہ پہنو اس میں چس لباس ہے باریک ہے خاموش میں کچھ نہیں پھول سکتے اس لئے آنکھ بچاؤ دل بچاؤ یہ بہت خاص مضمون مجھے ملا ہے پانچ دن سے اس سے آگے زیادہ نہیں بڑھ رہا تھا آج اللہ تعالیٰ آگے بڑھا رہے ہیں اپنی رحمت سے دین کی بات کوئی آ جاتی تھی بیچ میں اس لئے آنکھ بچاؤ دل بچاؤ فرمایا کہ آنکھ بچاؤ گے تو دل خود ہی بچ جائے گا بس ذرا دیر کے لئے نگاہ نیچی کر لو وہ آپ سے تھوڑی کہے گی کہ مجھ کو دیکھو وہ گھاس بھی نہیں جالے گی اور غصہ آئے گا کہ مجھے کیوں نہیں دیکھتا ایک منٹ لگے گا جب سامنے سے گزر گئی تو نظر اٹھا لوں اور دوستو دل میں گنڈے خیالات مت لاؤ اگر ان دو عمل کی وجہ سے ولی اللہ نہ ہو جاؤ تو کہنا اختر کیا کہہ رہا تھا بھئی میں اور آپ اعتماد تو کریں نا ایک اللہ والے کی بات پر دو کام کرنے کے لئے حضرت فرما رہے ہیں فرض واجب سنت موقعہ کے بعد دو کام صرف اور حضرت فرماتے ہیں ولی نہ بننا کہنا اختر کیا کہہ رہا تھا آج ہی سے بابی سے بائیکار دیور بابی کے لئے موت ہے حدیث پاک ہے بابی سالی ممانی چچی مامو ذات تایہ ذات خالہ ذات پھپی ذات جتنے ذات فلم ہو یوٹیوب ہو فیس بک ہو ہولڈنگ ہو بولڈنگ ہو نظر بازی آنکھوں کا زنہ ہے آج توبہ کر لیں گھر میں شرع پردہ کر دیں اگر بیوی لڑائی والی ہے بتمیز ہے اس سے لڑائی مت کرو آپ اور ہم پردہ کر لیں اگر گھر کے بڑے والی صاحب ہیں اور والی صاحب تھپڑے مارتے ہیں کہتے ہیں میں نہیں مانتا اس بات کو نعوذ بیللہ ہم پردہ کریں گے چاہے گرمی میں کھانا کھانا پڑے چاہے وہ پنکھا میں لگا ہوا ہو اللہ کے لئے کیا بڑی بات ہے پرداشت کرنا آج میں اور آپ توبہ کر کے دیکھیں کتنا مزہ آتا ہے الحمدللہ اور میری ماں بہن بہو بیٹی ہو آپ کا کیا معاملہ ہے آپ کا معاملہ ہے خالو پھپا مانتے ہی نہیں ہے کہ خالو پھپا نامیرم ہے اببہ جیسے ہیں اببہ جیسے ہیں نا واقعی اببہ جیسے ہیں اببہ تو نہیں ہے اببہ جیسے ہیں نا تو نامیرم ہے نا اببہ تو نہیں ہے خالو پھپا بیور بہنوی بیوی بات کر رہی ہے نامیرم سے یہاں ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ان آدمیوں کو دیوز فرمایا ہے دیس پاک میں اسی طرح آپ کے خالو ذات مامو ذات تاہی ذات پھپی ذات یہ سب نامیرم ہیں وہ اسکول میں جا رہے ہیں مردوں سے بات کر رہے ہیں بیٹیاں لڑکوں کے ساتھ جا رہی ہیں جا رہی ہیں نامیرم اللہ کا عذاب نہیں آگا تو کیا ہوگا فرمایا کہ کیا پیارا جمعہ اللہ ہے کہ نہیں دیکھو کہ وہ گاس بھی نہیں ڈالیں گی قریب آ کر نہیں کہیں گی مجھے دیکھو مجھے دیکھو ایک منٹ لگے گا جب دوبارہ پڑھ رہا ہوں جب سامنے سے گزر گئی تو نظر اٹھا لو کل اس کے صرف تین صفحے پڑھے تھے گاڑی تک جزاک اللہ جزاک اللہ ایمان تازہ ہو گیا انشاءاللہ اس مضمون نے ایک نئی حمد بھی میسیج تو آتے ہی رہے آج دوپیر تک میسیج آتے رہے اور کئی دوستوں نے کہا ہم اس کو دوبارہ سنیں گے کل کا مضمون یہ اس سے آگے کہا ہے دل میں کہہ رہا تھا صرف یہی دو پرچے مشکل ہیں صرف یہی دو عمل مشکل ہیں باقی سب عامال آسان ہیں میں کہنے والا تھا لیکن سامنے نظر پڑھ گئی ملفوز پر بس جو مشکل کام کرے گا اس کو آسان عمل کرنا کیا مشکل ہے آپ اگزام میں پہلے کون سے سوال ہل کرتے ہیں آپ مشکل کیا دل میں کہتے ہیں یہ تو آسان ہے مجھے آتے ہیں تو اللہ کی محبت میں یہ دو مشکل پرچے حل کرلیں باقی آسان ہیں غیبت سے بچنا بدگمانی سے بچنا غصے سے بچنا اب سنو جو بحث اٹھا لے گا کیا وہ مرگی نہیں اٹھا لے گا یہی دو عمل ہیں جس میں کلیج موں کو آتے ہیں اور سنتِ صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین ادا ہوتی ہے اس مضمون کے لئے میں بیس دن سے تڑھ پر آتا کہ اللہ جلد بیان کرا دیجئے اور دل میں اتار دیجئے جس میں کلیج موں کو آتے ہیں کہ دیکھ لو چوم لو دوستی کر لو فلمیں دیکھ لو اور سنتِ صحابہ ادا ہوتی ہے اور درجہ بلند ہوتا ہے اور درجہ اس لئے بلند ہوتا ہے کہ اس عمل سے سنتِ صحابہ ادا ہوتی ہے سنتِ صحابہ کیسے ادا ہوتی ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرِ ہم نے صحابہ کو اتنا آزمایا کہ ان کے کلیج موں کو آگئے ہیں وَزُلْزِلُو زِلزالًا شدیدہ اور ان کو ہلا دیا ان کے دل پر ہم نے زلزلہ پیدا کر دیا ایسی آزمایش میں ان کو ڈالا تو میرے دوستوں نظر بچانا دل بچانا یہ دو فعل ہیں جن سے کلیج موں کو آجاتا ہے اور آہا نکل جاتی ہے کہ کاش میں اس کو دیکھ لیتا اگلا ستیج ہوگا کہ کاش بھی نہیں ہوگا حسرت کا خون کر دے گا یہ اگلا ستیج آئے گا پہلا ستیج یہ ہوگا کہ آہا نکل جائے گی کہ میں بھی بابی سے بات کرلوں سالی سے بات کرلوں غیر شرعی تقریبات میں اتنی بے پردہ عورتیں ہوتی ہیں بے حیاء بے پردہ شرعی پردہ نہیں اور بیوٹی پالر کیے ہوئے ویٹر سے ایک بوٹی کیے لیے منتیں کرتے ہوئے پھٹے ہوئے کپڑے جسم جھلک رہا ہے باریک اور چھست لباس والی عورتیں حدیث پاتھ میں کہ ننگی اٹھائے جائیں گی عورتوں کا بال ستر ہے سو سال کی ہو جائے چہرے پر ڈینٹ پڑ گئے اور چہرہ کھل گیا اس عورت کو گناہ نہیں ملے گا لیکن بال دکھائے گی گناہ ملے گا یہ کیا ہو رہا ہے شادی حال میں بینکیوٹ حال میں مٹک مٹک کر باتیں کرنا اور دوسرے کو اللو بنانا اور وہ خود زلیل ہو رہا ہے باتیں کر رہا ہے بیوی ساتھ کھڑی ہے اسے باتیں نہیں کر رہا بیوی کو زلیل کر رہا ہے اور ان سب کے پیچھے پیچھے خود زلیل ہو رہا ہے یہ زندگی ہے کوئی جس رب نے حسن دیا وہ جمال والا کیسا ہوگا کبھی اکل نہیں آتی ایسے صحابہ آزمہ گئے ان دو میں اور آپ نظر اور دل کی حفاظت کر کے دیکھیں دل پر زلزلہ تاری ہوتا ہے نہیں ہوتا حلق میں دل اچھل کے حلق میں آتا ہے نہیں آتا یہ بہت انتظار تھا ان کے دل پر ہم نے زلزلہ پیدا کر دیا ایسی آزمیش میں ان کو ڈالا تو نظر بچانا دل بچانا یہ دو فیل ہیں جن سے کلے جاں موں کو آتا ہے اور آہ نکل جاتی ہے عاشق مزاجوں سے پوچھو جن کو حسن پرستی کا مرض ہے کہ بتاؤ نظر کی حفاظ میں تکلیف ہوتی ہے کہ نہیں تو فرمایا کہ عاشق مزاجوں سے پوچھو کہ جن کو حسن پرستی کا مرض ہے کہ بتاؤ نظر کی حفاظ میں تکلیف ہوتی ہے کہ نہیں صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین یہ کلیجے بھی موں کو آئے تھے اور اس زمانے میں اس زمانے میں قلب و نظر کی پاسبانی میں کلیجے موں کو آتے ہیں اور اس امت کو صحابہ کا عمل نصیب ہو جاتا ہے اس دور میں صحابہ کے عمل سے مشابہ اور قریب تر یہی دو عمل ہیں جن سے دل پر زلزلہ آتا ہے اور کلیجہ اکھڑ کر موں کو آتا آتا ہے چونکہ صحابہ کا عمل سب سے اونچہ ہے تو ان کے عمل کا متبع ان کی سنت صحابہ کی ادا کرنے والا بتاؤ اونچے درجے کا ولی اللہ ہوگا یا نہیں ہوگا بتاؤ نہ بھئی حضرت نے بھی ہم سے پوچھا کہا ہوگا یا نہیں ہوگا کیونکہ گناہ کرنا شرافت بندگی کے بھی خلاف ہے اور شرافت انسانیت کے بھی خلاف ہے ایک حضرت تانویر رحمت اللہ نے فرمایا کہ مثال ہمیں تو حضرت نے سنایا مثال خدا نہ خواستک دوزق نہیں ہے مثال ہمارا ایمان ہے جنت تو دوزق بربرا ایمانی غائب ہو جائے گا مثال کہ دوزق نہ بھی ہو ایک منٹ کے لیے اللہ کے احسانات فرمایا اتنے ہیں اللہ کے احسانات ایسے ہیں کہ کافر نہیں بنایا کلمہ دیا سور اور کتے کا جسم نہیں دیا اور گنتے جاؤں تو ایسے موسن مالک کو ناراض نہ کرنا شرافت بندگی ہے اور اللہ کو ناراض کرنا بے حیائی ہے اگر دوزق نہ بھی ہو تو اللہ کے شریف بندے اللہ کو ناراض نہیں کریں گے کیسے کریم رب کو ہم ناراض کریں لیکن دوزق تو ہے خدا نہ خواستہ ایسا ہم عمل کریں دوزق والا تو دوزق کی بٹی یہاں ملتی ہے جماغ اور دل پر جنت کا عمل کریں گے جنت کے مدے یہاں ملیں گے تو دوزق کا عمل کیوں کریں بھائی اللہ مجھے نفسد کو ابھی اسی وقت سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائیں الحمدللہ الحمدللہ وکفا وسلام على عباده الذین اصطفا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اولیاؤ الا المتقون صدق اللہ العظیم دو تین دن سے مضمون چل رہا ہے شیخ عظیر ابو علاجم عارف باللہ عزب مولانا شاکی محمد اکتر صاحب رحمت اللہ نے فرمایا کہ دو عمل کر لو اگر اللہ کو نہ پاؤ تو مجھ سے کہنا اکتر کیا کہہ رہا تھا نمبر ایک فرمائے آنکھ بچا لو نمبر فرمائے دو دل بچا لو ہر گناہوں سے نامحرم سے ہر گناہ سے فرمایا کہ آنکھ جو ہے بچانا یہ سرد کی فازت کرنا ہے بارڈر کی اور دل کی فازت کرنا یہ کیپیٹل کی فازت کرنا ہے دشمن دو جگہ سے آتا ہے یا بارڈر سے یا کیپیٹل سے زیادہ تر کیپیٹل پہ عملہ کرتے ہیں اور کیپیٹل کو کیپچر کر لیا سارے صوبے گئے آج سے کیپیٹل تو دل بھی گیا سب کچھ گیا دل گلستان تھا تو ارچے سے ٹپک دیتی بہار دل بیابا ہو گیا عالم بیابا ہو گیا کوئی غمزدہ ہو آپ اسے مزا کریں کہ بھائی میرا دل پریشان ہے اور چہرہ بتا رہا ہے دل خوش ہے اللہ جس سے ناراض ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَنْ عَلَزَ عَنْ ذِكْرِ فَإِنَّ لَهُ مَعِيْجَةً زَنْكَ جو ہماری یاد سے اعراض کرے گا اس کو تلخ زندگی دی جائے گی چاہے وہ حفظ کر رہا ہے چاہے وہ عمرے پر عمرہ حج پر حج کر رہا ہے چاہے وہ بیان کر رہا ہے چاہے تحجد پڑ رہا ہے چاہے اشراط پڑ رہا ہے لیکن اگر ہم گناہ کر کے اللہ کو ناراض کرتے ہیں تو اللہ اس کی زندگی کو تلخ کر دیں گے اللہ مجھے اور مومن کو بچائیں پیارے شیخ نے فرمایا کہ یہ دو عمل ایسے ہیں جس سے سنتِ صحابہ آدھا ہوگی کیسے؟ فرمایا اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں خبر دے رہے ہیں کہ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرِ کہ ہم نے صحابہ کو اتنا آزمایا کہ ان کے کلیجے موں کو آگئے وَلْزُلُزِلُزِلُزَلًا شَدِيدًا اور ان کو ہلا دیا ان کے دل پر ہم نے زلزلہ پیدا کر دیا ایسی آزمائش میں ڈالا فرمایا کہ وہ صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کے برابر تو کوئی نہیں پہنچ سکتا لیکن یہ دونوں عمل کہ کلیجے اچھل کے موں تک آگئے کر سکتا ہے آدمی لیکن اس کے برابر یا شروع میں بھی نہیں پہنچ سکتا کیونکہ ساتھ بھی جملہ صحابت سے نکلا ہے اور صحابت بھی حضور صلی اللہ علیہ مجمعین کی صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین نے آنکھوں کو دیکھا جن آنکھوں نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا وہ آنکھیں اب کہاں سے ملیں گی لیکن نقل حضور صلی اللہ علیہ مجمعین فرماتے ہیں کہ میرے صحابہ ستاروں کے معنی دیں جس کی اقتداء کرو گے ہدایت پا جائیں گے تو صحابہ ایسے آزمائے گئے ہیں اب وہ آج کون یہ آزمائش میں کس کو ڈالتا ہے بھائی کفرستان میں بھی اتنا ظلم نہیں ہوتا کہیں کہیں ہو رہا ہے لیکن ایسا نہیں ہوتا صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین جیسی قربانیاں ان جیسی تکلیفیں برداشت کرنا اس کا پوائنٹ زیرو 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 ون پرشنڈیم نہیں حاصل کر سکتے کیا صحابہ تھے میری سمجھتے تو زیاری بات ہے باہر ہے صرف اتنا پتا ہے کہ رضی اللہ عنہم اللہ ان سے راضی وہ ان سے راضی کیا ان کے کارناموں کی تعریف کریں کیا ان کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم قربانی کی داستان بتائیں کس طرح ہوئی نہیں سکتا ایسے اللہ کے پیارے ایسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے تو ان کو آزمائے گیا ایسے دین پر کہ ان کے دل حلت میں آگئے اور دل حلا دیئے گئے حضرت نے فرمایا کہ چاروں طرف اریانی بے ہائی فیشن گنڈی فلمیں یوٹیوب فیس بوک ائرپورٹ مارکیٹ اسکول کالیج یونیسٹی ریلوے سٹیشن بس اسٹاپ ہر جگہ اریانی فاشی بے ہائی بیٹیاں آ جا رہی ہیں مردوں کے ساتھ لڑکوں کے ساتھ پڑھ رہی ہیں اور ہاتھ ملانا شروع کر دیا اب سیون ڈپ میں شراب ملا کر پینا شروع کر دیا ڈرکس یوز کرنا شروع کر دیا تو ایسے ایسے حالات اب اس حالات میں کوئی اپنی نظر کی حفاظت کرے اور دل کی حفاظت کرے تو دل اچھل کے علق میں نہیں آ جائے گا دل کا علق نہیں ہو جائے گی فرمایا یہ نکل انشاءاللہ تعالی ہو جائے گی فرمایا کہ کیونکہ گناہ کرنا شرافت بندگی کے بھی خلاف ہے اور شرافت انسانیت کے بھی خلاف ہے ایک جوان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے اقدس میں حاضر ہوا اور عرص کیا کہ مجھے آپ زنا کی اجازت دے دیئیے تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مارا نہیں دکا نہیں دیا حضر فرماتے تھے گھونسا نہیں مارا شفقت اور پیار دیا اور فرمایا بیٹھ جائیے بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ آپ کی والدہ زندہ ہیں عرص کیا جیہاں آپ کی والدہ سے کوئی زنا کا کہہ تو کہ میں تو گردن اڑا دوں گا بیٹھ جاؤ خالہ زندہ ہے پپی زندہ ہے بیٹی زندہ ہے بہن زندہ ہے سب کے لئے یہ کہتا گیا فرمایا بیٹھ عرص کرتے گئے فرمایا بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ آپ جس سے زنا کی اجازت لے رہے ہیں کسی کی ماں ہوگی کسی کی بیٹی ہوگی کسی کی پپی ہوگی کسی کی خالہ ہوگی کسی کی ماں ہوگی پھر صحابی خاموش بیٹھ گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قلب مبارک پر ہاتھ رکھا مبارک و تین دعا دی اللہ مغفر دنبا و تحر قلبا و حسن فرجا و حسن فرجا فرجا جی تو اے اللہ اس کے گناہ فرما دیجئے دل کو پاک کر لیجئے اور شرمگاہ کی حفاظت فرما دیجئے وہ صحابی فرماتے ہیں کہ اس کے بعد زندگی بر مجھے کبھی زنا کا وسوسہ بھی نہیں آیا اور جی اٹھے مردے تیری آواز سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیت جی اٹھے مردے تیری آواز سے پھر ذرا مترف اسی انداز سے اس پر کیاست کر لیں بہت خاص کہ جن کو لڑکوں کے ساتھ موں کالا کرنے کا روک ہے بدفعلی کا وہ سوچیں کہ یہ لڑکا کسی کا بیٹا ہے کسی کا بھائی ہے ایک دن اببہ ہونے والا ہے تو کیا کوئی اپنے اولاد سے اپنے بیٹے سے اپنے بھائی سے اور ایک دن اببہ ہونے والا ہے اپنے اببہ سے بدفعلی کرے گا اور پھر ذرا خدا کے واسطے ایک بات غور سے سنو کہ ہر فرد ہر فرد بشر پیغمبر زادہ ہے کیوں حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہے تو کیا شرم نہیں آتی کہ پیغمبر زادے سے کوئی بدفعلی کی جرد کر سکتا ہے سوچ سکتا ہے نہیں سوچ سکتا کیونکہ اللہ کو سک معلوم ہے اسی طرح کسی نے حضرت سے پوچھا برطانیہ میں کہ کافرہ عورتوں سے زنات پھر فرمایا کہ اس پر بھی جھوٹا لگے گا حضرت آدم علیہ السلام کو میری بیٹی تھی جیسی بھی تھی بیغمبر کی بیٹی تو تھی تجھے شرم نہیں آئی اس کے ساتھ سوچتے ہوئے بھی گناہ کے خیالات اسی لئے گناہ کے خیالات آئیں گناہ نہیں ملے گا گناہ کے خیالات لایا ٹکایا حرام مزا لیا گناہ مل جائے گا اور پھر گناہ کر لیا پھر تو کھوپڑی پڑ جائے گی فرمایا کہ ایک لڑکا تالات میں ڈوب رہا تھا اس نے حضرت مجدد نے یہ بات فرمائی تھی اس نے چیزیں ہماری لوگوں دوڑ لگاؤ دوڑو لوگوں دوڑو مجھے بچاؤ پیغمبر کا بیٹا ڈوب رہا ہے لوگوں نے دوڑ کر بچا لیا بچا دے کہ بات کا تم کہا پیغمبر کے بیٹے ہو ہم تمہیں جانتے ہیں تم تو نبتو پہلوان کے بیٹے ہو تو اس نے کہا کہ چاچا آپ لوگ قرآن پاک نہیں پڑتے ہیں اللہ نے قرآن پاک میں نہیں فرمایا یا بنی آدم اے آدم کی اولاد اور آدم علیہ السلام نبی تھے یا نہیں تھے اور میں بھی تو آدم علیہ السلام کی اولاد ہوں نا سب ہسنے لگے کہ بڑا چکر بازی کیا اس نے تو تو میں نبی کا بیٹا ہوا یا نہیں ہوا لہذا سوچو آگے کی لائن جو ہے نا وہ ایسی لائن ہے کہ اللہ دل میں اتار دے بس ہر بات لہذا سوچو کہ تم جس لڑکے کے ساتھ بدفیلی کرنا چاہتے ہو وہ پیغمبر زیادہ ہے پیغمبر کی اولاد ہے کہ نہیں ابھی چند دن پہلے حضرت کیسٹ میں تھے فرمایا کہ جو کسی لڑکے سے بدفیلی کرتا ہے اس کے ماں باپ کا بال بال اس کو بددعا دیتا ہے کہ ہمارے بیٹے کو برباد کر دیا اور اس کے عادت خراب کر دی بال بال اس شخص کے لئے بددعا کرتا ہے کہ اللہ اپنے عذاب کا خطہ اس میں نازل فرما دے اس نے ہمارے بیٹے کی زندگی تباہ کر دی ساری زندگی بچارہ اس خیالات کے اندر رہے گا وہ اور دین دنیا سے انہیں دور ہو جائے بچارہ تو پیغمبر کے بیٹے کے ساتھ بدفیلی کرنا حق تعالیٰ کے غضب کو مول لینا ہے آئیے آگیا یہاں دیکھو اسی طرح کافرہ عورت بھی آدم علیہ السلام کی اولاد ہے اس لئے کسی کافرہ عورت سے بھی زنا جائز نہیں کیونکہ نبی زادی ہیں پیغمبر کی اولاد ہیں ان کے کفر کی نالائکی اس کی سزا اللہ دے گا لیکن ان کی نالائکی کی وجہ سے زنا ان سے جائز نہیں جیسے کسی باپ کی اولاد نالائک ہو تو کیا وہ باپ یہ پسند کرے گا کہ اس کا دوست اس کی نالائک اولاد سے زنا کریں اگر کوئی ایسا کرے گا تو وہ دوستی کے رجسٹر سے اس کا نام خارج کر دے گا اللہ تعالیٰ بھی اپنے دوستی کے رجسٹر سے اس کو خارج کر دیتے ہیں چاہے بیان کرنے والا ہو چاہے داری والا ہو گناہ کسی کو اجازت نہیں ہے exemption کسی کیلئے نہیں ہے مولانا یہ جو دو تین دن سے بیان ہو رہا ہے نا اس کو پھر ایک جگہ کر کے پھر بنا کر بھیجنا ہے جو کئی لوگوں نے بتایا کہ اتنا فائدہ ہوا پرسوں اب سنیے پھر پیارے شیخ نے حضرت مولانا یوڈوس پلٹیل صاحب رحمت اللہ علیہ ہو گئے حتیم میں انتقال ہوا داراللہ دیوبن سے ٹاپ کیا تھا حضرت کے خلیفہ تھے مسجد نور دربن سے ان کا اللہ نے فیض شروع کرایا بتانی دنیا میں کتنے ملکوں میں پہنچ چکا ہے اللہ ان کے قبر کو نور سے بھر دے ان کے درجات بلند فرمائے پھر حضرت والا رحمت اللہ علیہ میری پیارے شیخ شیخ العرب علیہ جم عارف اللہ حضرت مولانا شاکی محمد اختر صاحب رحمت اللہ علیہ نے جوش سے بانا یونس پلٹیل صاحب سے جوش میں فرمایا کہ آج کا یہ سبق اہم سبق ہے اس کو سارے افیرکہ میں پھیلا دو کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے صحابہ کو خوب آزمایا خوب جھنجوڑا یہاں تک کہ ان کا کلیجہ موں کو آ گیا وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرُ جب غم زیادہ ہوتا ہے تو محسوس ہوتا ہے کہ دل اکڑ کر حلق میں آ گیا وَزُلْزِلُوْ زِلْزَالًا شَدِيدًا صحابہ پر ایسی مسئیبتیں ڈالی گئیں اب یہاں کل لڑاؤ جو ہمارے کو تکلیفیں آتی ہیں تو فرمایا کہ اس کو خوب پھیلاؤ صحابہ پر ایسی مسئیبتیں ڈالی گئیں ان کو اتنا آزمایا کہ ہم نے ان کے دل ہلا دیئے اور صحابہ نے برداشت کیا ہم لوگ تو تھوڑی سی مسئیبت میں پریشان ہو جاتے ہیں اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ان کی آزمائشوں اور مجاہدوں پر مہر تصدیق سب فرما رہے ہیں کہ ان کو جنجوڑ کر لگ دیا گیا ان کے دلوں کو ہلا دیا گیا سخت زلزلہ ان کے دلوں پر تاریخ کیا گیا اللہ تعالیٰ ان حضرات کی جانوں پر رحم فرمائے کس قدر ہمت والے تھے کس قدر ہمت والے تھے وہ حضور صلی اللہ وآلہ وسلم کی صحبت کی برکت سے کس قدر آلی ہمت تھے کہ اللہ تعالیٰ ان کی تاریخ فرما رہے ہیں اور یہ تاریخ کیوں فرمائی تاکہ بعد میں آنے والی امت کو سبق مل جائے ایسے پیاروں کو بھی آزمایا گیا صحابہ نے اتنی تاکہ لوگوں کو سبق مل جائے کہ صحابہ نے اتنی مسئبتیں جھیلیں کہ ان کے کلیجے موں کو آگئے تب جا کر ان کو سرٹیفیکٹ ملا رضی اللہ عنہ رضی اللہ عنہ سے مشرف ہوئے کہ اللہ ان سے راضی وہ اللہ سے راضی ہو گئے سبحان اللہ کیا عرض کروں اب رات ہو جائے گی لیکن یہ لائن ایسی ہے پڑھنے کا دل کر رہا ہے فائدہ ہوتا ہے میں بس یہی کہتا ہوں پیارے شیخ میں نہیں حضرت شیخ کہ جیسے ملچ کا درخت ہوتا ہے اس کو اکھاڑ کر دوسری جگہ لگاتے ہیں تب اس نے پھل آتا ہے اور ایک دانے سے سو دانے پیدا ہوتے ہیں اسی طرح جب دل اکھڑ جاتا ہے اور حلق میں پہنچ جاتا ہے یعنی جب اللہ کی راہ میں کلیجہ موں کو آ جاتا ہے تو ایمان دل کے ذرے ذرے میں سما جاتا ہے وارے میرے شیخ وارے میرے شیخ اور پھر وہ ایمان پھل پیدا کرتا ہے ایک مرچ سے جب سو دانے مرچ کے پیدا ہوتے ہیں تو اس مومن سے کتنے مومن اور پیدا ہوں گے شرط یہ کہ تقویٰ اور سنت پر بھی عمل کرتا ہوں کافر بھی صحابہ کو دیکھ کر ایمان لاتے تھے اس دمانے میں خال کل ایسے لوگ ہیں جنہیں دیکھ کر کافر بھی ایمان لاتا ہے میں اللہ تعالیٰ کے شکر کے طور پر کہتا ہوں حضرت والا کہ مجھ کو کئی کافروں نے ساؤت افریقہ میں دیکھ کر اسلام قبول کیا اور میرے میزبان عدریس ہتو رانی کا عیسائی نوکر مجھے ایک نظر دیکھ کر دولا ہوا عدریس کے پاس گیا اور پوچھا کہ یہ کون ہے اس نے کہا کہ ہمارے پیر صاحب ہیں یعنی گزرک ہیں تو کہا جس دین پر یہ ہے مجھے بھی اس دین پر کرا دوں انہوں نے پوچھا کیوں کہا کہ ان کا چہرہ بتا رہا ہے کہ یہ سچے دین پر ہیں اور وہ مسلمان ہو گیا حضرت میر صاحب رینکلالہ نے جب یہ واقعہ مجھے سنایا تھا کہ ائرپورٹ سے جب حضرت آئے حضرت والا پیٹوریا کیپیٹل میں حضرت کے میزبان کا گھر تو جب حضرت والا نے پیر مبارک زمین پر رکھا تو یہ عیسائی ملازم بھاگتا ہوا گیا اور اتری ساتھو رانی سے کہا کہ مجھے اس کے دین پر لے آئے آپ تو انہوں نے پوچھا کیوں کہ ان کا چہرہ بتا رہا ہے کہ سچے آدمی ہیں تو سچے دین پر ہوں گے نا یہ حضرت میر صاحب نے ایک بات ہے میں سکھائی رحمت اللہ علیہ نے کہ اس عیسائی نے اور کرنا یہ نہیں کہا کہ مجھے کلمہ پڑھا دیں یہ نہیں کہا کہ مجھے اسلام پر لے آئے ہیں مزمبک میں میں گواں ہوں کہ وہاں سے میزبان کا ڈرائیور وہ کیا وہ کہتے ہیں اس کو جو اسلام چھوڑ دے کیا کہتے ہیں اسے مرتب مرتب ہو چکا تھا وہ حضرت والا کو معلوم نہیں ہمیں کیا معلوم پہلی دفعہ گئے مزمبک تو حضرت والا نے جب گاڑی سے اترے تو ڈرائیور نے جلدی سے گاڑی پارک کی حضرت اترے یہ بھاگتا ہوا اپنے سیٹھ کے پاس رہا کہ میں دوبارہ اسلام لاتا ہوں اور ان کو دیکھ کر میرا ایمان جاگ گیا ہے فرانا رات کو خواب میں نانا کی زیارت لی بہت خوش تھے کا بہترین فیصلہ کیا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور ہم سب کو جذب فرما کر اولیاء صدیقین کی آخری صدیق تک پہنچا رہے ہیں ہم نے اللہ تعالیٰ کے آزمائش مجاہدہ مانگنا نہیں جب آ جائے تو شیخ سے مضبوط رابطہ رکھو اور اللہ تعالیٰ کی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت سنت کیا وہ سمجھی عمل کرو